حوظ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محمد علی مصفی جشن مولود کعبہ کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصاً امام زمانہ اروحان الفدا کی بارگاہ میں آج کی شب کی تہنیت و تبریک پیش کریں گے اس ساتھ اس ساتھ دعا گو بھی ہیں پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس پرشکوخ محفل میں جو مہمانہ دیگرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف کراتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا جناب ظلفقر علی مچوی صاحب جناب قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب جناب سید رزوان علی شاہ صاحب قبلہ مزرگوار جناب ملازم حسین صاحب جناب سید قیسر بخاری صاحب جناب سید یاسر نقوی صاحب جناب ناصر حسین صاحب جناب رجب علی آوان صاحب اور جناب علی حیدر صاحب اب تمام مہمانہ دیگرامی کی خدمت میں مودبانہ ظلام پیش کریں گے اور پروگرام کا آغاز کریں گے جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ظلفقر علی نچوی صاحب سے کہ مولود کعبہ جو مولا امیر المومنین روحی واروحان الفدا کہا جاتا ہے اس کا کیا پس منظر ہے کیا اس کی تاریخ ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و حاضرین میں آپ سب کو ہدای ٹی وی کی طرف سے اور برکز لبیک یا حسین کی طرف سے کہ آج ہی اس خوشی کے دن اس کا بھی افتتاق ہوا ہے اور آپ اس کے لیے دعا کریں اور تمام عالم جہان میں جتنے بھی مومنین ہیں محبان اہل بیعت ہیں ہم سب ان کو تبریق پیش کرتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس محفل میں مقدس محفل میں یہاں پہ ہم شامل ہوئے ہیں اب رہا یہ مسئلہ کہ مولا علی کے فضائل کتنے ہیں لاتو ادو غلاتو حصا کہ ان کا کوئی شمار نہیں ہے کہ ان کے فضائل کو شمار کیا جائے تو سب سے جیسے کہ ابھی مجھے کہا گیا ہے کہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو اس کا بتائیں اور کعبہ کیا ہے وہ اللہ اکبر اول بیعتن وزیل الناس للذیب بکتہ مبارکن وہدن للعالمین سب سے پہلا گھر جو مکہ بکہ میں بنایا گیا ہے وہ برکت والا ہے اور عالمین کو ہدایت کر رہا ہے اللہ اکبر گھر وہ ہدایت کر رہا ہے لیکن ناظرین حاضرین اللہ کا گھر ہے پاک اور عالمین کے ہدایت کر رہا ہے اور سیکڑوں بھٹ رکھے ہوئے ہیں اللہ اکبر اب ان کو ہدایت کیوں نہیں کی اللہ کے گھر میں ہے بھٹ اللہ کا گھر ہے پاک اور بھٹ ہے نجس اللہ کا گھر ہے پاک بھٹ ہے نجس لیکن وہ اللہ کا گھر گھر رہتا ہے اس لیے کہ جب بھٹوں کو باہر پھینکا جاتا ہے تو اللہ کا گھر پاک تھا اور وہ بھٹ نجست ہے اور ہمیشہ کے لیے نجست ہے تو درود پڑھیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد تو بھٹ کی بات ہو رہی ہے کتنے بھٹ تھے کچھ کس صورت میں تھے کچھ اڑے تھے کچھ کھڑے تھے کچھ پڑے تھے اور کچھ کم بخت بڑے تھے اور تو اللہ کے گھر میں انہوں نے قرضہ کر لیا اللہ اکبر جب اللہ کے گھر میں قرضہ ہو گیا تو ظاہر آئے کہ محبت اہل بیت زمان شاہ جیسا کوئی جلالی سید بیٹھا ہوا تھا تو وہ لئے کہتا ہے اے کم بختو یہ اللہ کے گھر ہے تم اس میں کیسے آگئے مالک آئے گا تمہیں ریزہ ریزہ کر دے گا چکنا چھوڑ کر دے گا اور تمہیں باہر پھینک دے گا تم نے اللہ کے گھر میں اس قابل نہیں تھے قبضہ کیوں کیا تو وہ یہی کہتے ہیں بت کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی کوئی کوئی ان بتوں کو خدا مانتا ہے ہماری پوجہ کرتے ہیں ہماری عزت ہے ہمارا احترام ہے یہاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے میدان سے نہیں بھاگیں گے تو یہ بت اللہ کے گھر میں ہیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا ہے لیکن اس گھر کو پاک کرنے کے لئے صاحب خانہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مولود کعبہ کو اس گھر میں بھیجا تو جب فاطمہ بنت حسد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ دیوار کے قریب آئیں تو اس وقت دیوار نے راستہ دیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کو بلایا گیا ہے از خود نہیں آئی دعوت دی گئی ہے تو دیوار میں شک ہو کر اور اس لئے راستہ دیا کہ کسی کو شک نہ رہے کہ ان کو دعوت دی گئی ہے یا بغیر دعوت کے آئی ہیں تو اسی تناظر میں کہ مولود علی اللہ کے گھر میں آئے تو کیا ہے وہاں اگر اجازت ہو تو حق کے چہرہ پہ جگمگاہت آئی کیا حق کے چہرہ پہ جگمگاہت علی انمال حق والحق کو ماں علی حق کے چہرہ پہ جگمگاہت آئی دیوار میں در کھلنے کی آہت آئی آنے والے کی شان اللہ اللہ قابہ کے لبوں پہ مسکراہت آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو مولا علی محتاج قابہ نہیں ہے کہ ان کی فضیلتا ہے سبحان اللہ یہ خود قابہ محتاج علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں خرنے اس ناکہ زبان سے یہ کلمات نکلے جس جا علی رہے اسے علا بنا دیا عرش بری کو عرش موالہ بنا دیا کیوں کرنا اس کے نور کو نور خدا کہوں جس کے قلب نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا مہت امدہ جو ہے وہ ذکر مولا امیر المامنین اللہ علیہ وسلم کا جاری مساری ہے اور بڑھیں گے کیونکہ مہمانہ نے گرامی ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ جو ہے وہ اور بھی ہیں تو مولا کے ذکر کو اور آگے بڑھائیں گے اور مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف جو ہے وہ طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ اس پرنور محفل کو لے کر آگے بڑھیں گے اس سے قبل کہ ہم بڑھیں جناب ڈاکٹر علام حسین قبلہ جناب علام حسین عدیل صاحب کی طرف ہم یہ بتا دیں کہ ہمیشہ کی طرح جب سے ہدایت ٹی وی ہمارے سے وجود میں آیا جو بھی ولادتوں کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہمارے لئے کیک جو ہے وہ سپانسر کیا جاتا ہے میسیس راجہ خالد کی طرف سے تو تمام محمد و محمدات مسلم و مسلمان سے گزارش ہے کیونکہ فیملی کے لئے جو ہے وہ اپنی دعا میں ان کو یاد رکھیں اور لائف نمبر جو ہے وہ ہماری سکرین کے اوپر جو ہے وہ آویزہ کر دیا جائے گا اور ہم نے آج جو ہے وہ آپ کے لئے گفٹ بھی رکھا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ کالرز ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے ان کے ہم نام جمع کریں گے اور اس کے بعد ان کے ناموں کی قرآن دازی کی جائے گی اور ہم یہ کتاب دکھا دیں یہ فضائل مولا عمیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اسلام کی یہ تعلیف کی بھی ہے جناب ڈاکٹر غلام عظیم صاحب کی یہ جس خوش نصیب کا نام قرآن دازی میں نکلے گا ان کو آج کی شب کی ببرکت ترین چونکہ شب ہے تو یہ مولا عمیر المومنین کی فضائل کی کتاب جو ہے وہ ہدیہ کی جائے گی قبلہ آگے بڑھیں گے قبلہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بتایا ایک کال پر شامل کرتے ہیں سلام علیکم السلام علیکم کون بھائی کہاں سے کون بھائی کہاں سے محمد رجا جی پرانسفر کریں گے کال جی جی محمد رجا صاحب کہاں سے بارسلونہ سپین سے بارسلونہ سپین سے آپ کو مبارک بات پیش کریں گے بسم اللہ فرمائیے جی میری طرف سے تمام تمام اہل مسلم کو اور تمام اہل تشریعوں کو مولا علی مشکل کسا شیر خدا کی جو ہے وہ آمد جو ہے وہ دنیا میں وہ مبارک ہو اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی محفل لگائی ہوئی ہے جزاکرہ اور بروردگار آپ کو اس کا عجر و ثباب عطا کرے جزاکرہ اور ہمارے حکم دعا کی دیے گا اس نیک اور عالی اور افضل دن کے واسے کہ مولا کی آمد کے ظہور کے اس میں تو بس آپ کا پروہ شکریہ جزائے اللہ آپ ماشاءاللہ اور قبلہ نے بڑی اچھی تقریر کیا وہ بھی ہم سن رہے سے آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں اور ہمارے مہت شکریہ جزاکاللہ مہتاج دعا جزاکاللہ آپ نے آپ نے یہ چینل چلا دیے یقین جانے کہ گھر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ دین ہی دین پھیل گیا ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ علامہ دوکٹر غلام حسین حدیلی صاحب کی درازی عمر کے لئے سہد کے لئے دعا کریں اس کا کریڈیٹ خبلہ کو جاتا ہے اور ہمارے مومنین جو آواز ہماری پہل کرنے میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں سب کو جزاکاللہ بولا بولا رحمتہ جزاکاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہنا اب ہم یہاں بیٹھے ہیں میں ایک گاؤں میں بارسلونہ میں رکھا ہوں یہاں تو میں جاہا نہیں سکتا وہاں آئیے ٹھیک ہے تو جاہا نہیں سکتا تو گھر بیٹھے ہوئے دیکھیں جو ہے نا وہ مجھے امام بارگاہ جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی میں جزاکاللہ جزاکاللہ آپ کی خوشیاں اور دو بالا کریں جزاکاللہ بہت شکریہ سلام سلام کار کار رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم مشابل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی والیکم السلام کون میری بہن کہاں سے میں گل نسابات کر رہی ہوں برمنگم سے گل نساب جی میں محبان حدایت کی ممبر ہوں میں آج اپنے سارے مسلمان بائیوں سے بہن بائیوں کو مولا علی کے آمد کی موقع پر مبارک بات پیش جزاکاللہ 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 آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ مولانا صاحب میری ترخواست ہے آپ صاحبان سے میرے لئے پلیز دعا کیجئے ہم بہت پریشان ہیں میں مولا علی کے صدقے میں ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دلاتا ہوں الہی آمین قبل قصوصی دعا فرمائیں انشاءاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ میری بہت جزاکاللہ میں مولا کے دربار میں ایک حدیعہ پیش کرتے ہوں ہندر پاؤڈ کا میں ابھی ٹراسفر کر دوں گی بہت بہت نیر پانے جزاکاللہ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ حق محمد و آل محمد اور آپ کا افاد بریاد سے محفوظ فرمائے رزق تیب رزق حلال عطا فرمائے انشاءاللہ جزاکاللہ آفتوں مصیبتوں اور مشکلوں سے محفوظ فرمائے حق میں یہی بنتا ہے کہ چونکہ ملاد ہے اور ملادت ہے آسکہ شبیہ اللہ ہوتا ہے سبحان اللہ جی حشق قبلہ ایک چیز جیسے کہ قبلہ نے فرمایا پوری تاریخ اس کی بیان کی کہ کس طرح سے جناب فاطمہ بن تیہست سلام اللہ علیہ کو حکوم ہوا کہ آپ جو ہے وہ تشریف لے جائیں وہاں کعبی کی طرف اور دیوار کعبہ شک ہوئی اور یہ ایک ایسا اسلام کا زندہ موجزہ ہے جو قائم قیامت تک جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر موجود ہے کہ یہ ایسا حق باقیدہ پرودگار کی طرف سے ایک مذہب حق ہے مذہب حق ہے کیوں مسلمانوں کے پاس ایک زندہ موجزہ ہوتا اور اسی کو چھپاتے ہیں کیوں دیوار کعبہ وہ ہر سال اس کو جو شک ہوئی بھی اس کو بھرتے اس پر غلاب چلاتے ہیں کیا وہ جو آتے ہیں وہ اثار موجود ہے اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہدات المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی فی محکم القتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صدق اللہ العلي العظیم میں اپنے سارے بزرگان کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیع سلام پیش کرتا ہوں اور آج کی اس شب کی بہت زیادہ جو باورکت ہے مقدس ہے نورانی ہے اس کی آپ سب کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ سبحانه و تعالی یہ گھڑیاں مبارک فرمائے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جہاں جہاں پہ بھی ہمارے اہلِ ہدایت ہیں ہدایت کی طرف سے انہیں بہت بہت جو ہے وہ مبارک اللہ سبحانه و تعالی اپنی توفیقات شامل حال فرمائے اور جہاں تک مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن عبی طالب اللہ سبحانه و تعالی محمد محمد کی ذات والا صفات کا تعلق ہے کس کی مجال ہے کہ اپنے مولا اور آقا کی ان صفات کو بیان کر سکے صفات تو اللہ بیان کرے یا صفات اللہ کا نبی بیان کرے یا صفات معصومین علیہ السلام بیان کرے اللہ نے اس انداز کے ساتھ بیان کر دیا کہ آئے مباحلہ کی صورت میں جن کی ہر ہر عطا پر اللہ نے آیتوں کو نازل کیا ہے ان کی صداقت کا قصیدہ آئے مباحلہ کی صورت میں ہے ان کی تحارت کا قصیدہ آئے تطہیر کی صورت میں ہے ان کی انفاق کا قصیدہ سورہ آلاتا کی صورت میں ہے ان کے قرب کا تنسیدہ جو ہیں آئے مبدت کی صورت میں ہے ہر ہر منزل پر اور ان کی ہدایت کا جو قصیدہ ہے وہ یہی آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَا الْحُدَا ہدایت کرنا ہمارا کام ہے ہدایت کرنا بندوں کا کام نہیں ہے ہدایت کرنا یعنی حادی بنانا ہمارا کام ہے حادی ہم بنائیں گے بندوں کا کام نہیں ہے اگر بندے بنا سکتے تو حضرت موسیٰ قبید کے دعا نہ کرتے کہ اگر نام بھی منتخب کر دیا اور یہ ساری سیلیکشن اگر بندوں کی طرف سے ہوتی الیکشن ہوتے تو کہہ دیتے آجاؤ میری قوم میری امت آجاؤ ہمارے لئے خلیفہ بنا دو ہمارے لئے وسی بنا لو ہمارے لئے جانشین بنا دو لیکن حضرت موسیٰ کی دعا اس بات کی طرف ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کا رسول کا خلیفہ بندوں کا کام نہیں ہے بنانا بلکہ وہ اللہ کا کام ہوا کر اللہ جسے چاہتا حتیٰ کہ خود نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے خلیفہ کو بنائے نبی کا اختیار یہ ہے کہ اس جو اللہ نے انتخاب کیا اس کا اعلان کر دے یہی چیز ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا بھی ہے رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدن کا سلطان نسیرہ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ میرے بھائی کو بنا دے حارون کو بنا دے حضور نے یہ دعا کی ہے رب ادخلنی مدخل صدق پروردگار میرا ورود میں صادقہ نہ ہو اور میرا جانا بھی صادقہ نہ ہو و جعلی من لدن کا سلطان نسیرہ اپنے پاک خزانے سے میرا ولی اور نسیر بنا دے اپنے پاک خزانے سے اللہ نے بنا اپنے گھر سے بھیجا ہے علی ابن ابی طالب کو اور یہ جو شان آپ دیکھ رہے ہیں امیر البعومنین کی اور امیر البعومنین کی جو مادر گرامی ہیں فاطمہ من تحصد سلام اللہ علیہ ان کے جانے میں بھی اور ان کے آنے میں بھی دو دعائیں ہیں جانے میں بھی انہوں نے دعا کی ہے اور آنے میں بھی انہوں نے دعا کی ہے دیوارِ کعبہ کو مس کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کی ہے پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں میرا ایکان اور میرا یقین تیری ذات پہ ہے پروردگار یہ میرے شکم ہے میرا بیٹا جو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے مجھ سے گفتگو کیا کرتا ہے میں اس بچے اس ولی خدا کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ اس مشکل کو آسان کر دے مادرِ گرامی ہے مشکل کشا کی مشکل کشا کا واسطہ دے کے اللہ کے حضور جب مشکل کشا کا واسطہ دیا تو دیوارِ کعبہ شک ہو جاتی ہے تین دن تک وہ سامان کے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جہاں پہ روایات میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کے تین دن میں وہ کھانا کیا تھا اور پینا کیا تھا بعض تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ آتے ہوئے بھی دیوارِ کعبہ شک ہوئی آتے ہوئے بھی دیوارِ کعبہ شک ہوئی ایک عجب انداز گسہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ جب بھی دیوارِ کعبہ کو دیکھنا مولودِ کعبہ کو یاد کر مولودِ کعبہ کو تم نے یاد کرنا ہے جاتے ہوئے دعا کی توصل کیا امیر المومنین کا آتے ہوئے چونکہ دنیا کو نہیں پتا کہ تین دن کس طرح گزارے ہیں آتے ہوئے جب دیوارِ کعبہ شک ہوئی تو کہا اس پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں جنت کے کھانے نصیب کی آتے ہوئے یہ برنا دنیا کو نہیں پتا چلتا اور مولودِ کعبہ دنیا آج بات کرتی ہے کہ ہم کعبہ کے مولودِ کعبہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس بات پہ دلیل ہے کہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا ہے پیدا کرنے والا خدا ہوا کرتا ہے خالق اس کی ذات ہے مالک اس کی ذات ہے رازق اس کی ذات ہے وہ پیدا کرنے والا ہے اور ہم جتنی بھی تعریفیں کرتے رہیں امیر البابنین کی جتنی بھی تعریفیں ہوتی رہیں اس کا مطلب کیا ہے مولود کعبہ کی ہے مولود کعبہ کی جتنی بھی ستائش ہے اس ستائش کو کوئی انسان کیاب بیان کر سکتا ہے اس وجہ سے جب امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھیں گے امیر البابنین کی سب سے بڑی صفت کیا ہے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو میرے مولا نے فرمایا سب سے بڑی فضیلت قرآن نے بتا دی ہے انفوسنا و انفوسکون علی جان رسول ہے علی روح رسول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی نفس رسول ہے سب سے بڑی تعریف بتا دی سب سے بڑی تعریف امیر البابنین کی کہ انہیں جان رسول کہہ کے پکا رہا ہے انفوسنا و انفوسکون تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنی جان کو لائیں گے رسول اپنی جان کو لے کر گئے ہیں اور یہی چیز ہے جس کی ہمیشہ تیس سال ولادت امیر البابنین سے پہلے حضرت ابو طالب نے بتا دیا تھا کہ حضور کی جب ولادت ہوئی فاطمہ بن تیس سرام اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا ایک سبت وہاں سے چونکہ دو معنی ہیں سبت کے ایک معنی یہ ہے کہ تیس سال اور ٹھیک آپ تیس سال کے بعد دیکھیں گے کہ امیر المومنین کی ولادت ہوتی ہے دوسرا اسی نور کا ٹکڑا آئے گا اس عالم میں آئے گا یعنی کیا ہیں جس طرح حضور نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے تو یہ جو نور کا ٹکڑا آج آپ دیکھ رہے ہیں ولادت با سعادت مولود کعبہ اور امیر البابنین علی ابن ابی طالب علیہ السرات و السلام دو چیزیں جو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے میں رات میں بھی ہماری جو گفتگو تھی سعادق اکیڈیمی میں اس میں ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ بہت زیادہ جو آپ پورے قرآن میں دیکھیں تو سورہ قلحو اللہ کی کوئی مثال نہیں سورہ قلحو اللہ سب سے پسندیدہ سورہ سید و شہدہ کے سورہ قلحو اللہ سب سے زیادہ جہنب تلہ پورے قرآن میں سورہ قلحو اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا علی تیری مثال سورہ قل ہو اللہ جیسی ہے جس طرح پورے قرآن میں سورہ توحید کی کوئی مثال نہیں ہے اسی طرح پوری امت میں علی کی کوئی ہے ہی 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 یہ شان بتا دی فرمایا کہ علی تیری مثال سورہ قل ہو اللہ جیسی ہے اور اسی وجہ سے حضرت سلمان کو جب ایک دفعہ قویس جان ایک دفعہ حضور فرما رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کون ہے تم میں سب سے زیادہ جو ہر روز ختم قرآن کرتا ہو کوئی نہیں اٹھتا ہے سوائے سلمان کے کہتا ہوں دوسرا سوال کرتے ہیں کون ہے تم میں سے جو ہر روز شب زندہ داری ساری ساری رات عبادت میں گزارتا ہو کوئی نہیں اٹھتا ہے سوائے حضرت سلمان کی تیسرا سوال کرتے ہیں کون ہے تم میں جو ایک دہر کے روزے رکھتا ہو جو ایک زمانے کی روزے رکھتا ہو جس نے پوری زندگی روزے رکھے ہوں کوئی نہیں اٹھتا ہے سوائے سلمان کے یہ بات یاد رکھیں سلمان کا امام بھی امیر المومنین جس طرح فرمائے سلمان کے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے سچا ہے تو بوزر سے بڑھ کر نہیں وَعَلِيُنْ اِمَامُ ہُو لیکن یاد رکھنا بوزر کا امام بھی علی ہے سلمان کا امام بھی علی ہے کون ہے تم میں جو ایک زمانے کے روزے رکھتا ہو ایک دہر کے روزے رکھتا ہو جو ساری زندگی روزے رکھتا ہو کوئی نہیں اٹھتا ہے سوائے سلمان کی چوتھا سوال کرتے ہیں کون ہے جو ہر روز ختم قرآن کرتا ہو اس وقت جہاں حضرت سلمان عربوں میں ہم سے بعض نے کہا یہ جو کہ فارسی ہے یہ فارس کا رہنے والا ہے ایرانی ہے اس وجہ سے ہم پر فخر کر رہا ہے قریش کیوں پر فخر کر رہا ہے حضور فرماتے ہیں یہ لقمان حکیم ہے زمانے کا یہ خود بتائے گا تم اس سے پوچھو کیا کیا سب سے پہلے کہا کہ کون ہے آپ تو دہر کے روزے کوئی بات کرتے ہیں پورے تم تو ہر وقت جہنب وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ آپ کو دیکھا ہے اب تو دن میں ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے کہا ہاں ہر روز جہنب وہ روزہ رکھا ہے ہاں ایسے نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ میرے آقا رسول کے یہ زبانی میں نے حدیث سنی ہے کہ جو شابان اور ماہ مبارک رمضان کو ملا لیتا ہے اللہ اسے پورے زمانے کے روزوں اور جو تم کہتے ہو کہ پورے مہینے کے روزے فرمایا میرے آقا رسول نے فرمایا اللہ نے خود فرمایا کہ جو ایک روزہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے دس نیکیوں کا ثواب دیتا ہے میں ہر مہینے تین روزے رکھتا ہوں اللہ مجھے تیس روزوں کا ثواب دیتا ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہاں ساری رات آپ تو سوتے بھی رہتے ہیں کہاں کہ ہاں میں سوتے رہتا ہوں لیکن تمہیں پتہ نہیں میرے آقا رسول نے فرما دیا جو اس عالم میں سوے کہ وضو کر کے اپنے بستر پہ جاتا ہے میرے آقا رسول فرماتے ہیں کہ گویا اس کا وہ جو بستر ہے وہ مسجد ہے ساری رات عبادت میں گزرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو تھے جو تم نے کہا کہ ہم نے دیکھا آپ سارے دن جہنے اسی طرح آپ تو قرآن نہیں پڑھتے ہیں سارے دن تو قرآن نہیں پڑھتے رہتے ہیں کہاں میرے آقا رسول نے فرما دیا کہ جو دن میں تیر مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرتا ہے ہم اسے ختم قرآن کا سوا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ یا علی کوئی ایک شخص جس طرح قرآن کے جو ایک سورہ کا سورہ توحید کی جو ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے اللہ اسے سلس قرآن کا سواب دیتا ہے جو دو دفعہ تلاوت کرتا ہے وہ دو سلس کا سواب لیتا ہے جو تین دفعہ پڑھتا ہے وہ ختم قرآن کا سواب لیتا ہے فرمایا اس کے بعد اے علی اگر تیری کوئی محبت زبان سے کرتا ہے گویا اس نے تیسرا ایمان کا حصہ کامل کر لیا ہے اور جو شخص تیری زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ تیری مدد کرتا ہے وہ اس نے گویا دو سلس ایمان کا مکمل کر لیا ہے جو زبان کے ساتھ دل کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیری نسرت کرتا ہے مستقبل الایمان ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ شان بتا دی ہے امیر المومنین کی امیر المومنین کی شان بس انسان جس طرح ذات جلی جو امیر البؤمنین کی ہے جس قدر دل میں یہ بات اور کیا خوبصورت جو انداز خود اس دوران کے صحابیوں کا ہوتا تھا ان کی پہچان کا راز اپنی ولادتوں کی نجابت امیر البؤمنین کی شنات سے کیا اور یہاں پہ حدیث بھی ہے کہ فرمادیہ چھٹے آگا فرماتے ہیں جب ہماری محبت تمہارے دل میں آجائے تو فلیشکر امہ اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت امنا قبلہ گفتبو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہمارے جو مزید شرکاں ہیں تو سب سے فردند فردند وہ آج کی شب میں تھوڑے تھوڑے سے تاثرات لیتے ہوئے پھر علماء کی طرف تحشیف لائیں گے سید رضوان علی شاہ صاحب کی طرف آج تو مومنین کی عید کی شب ہے تو کچھ جن کیا تاثرات رکھتے ہیں کیا فیلنگز ہیں کیا جذبات ہیں بہت شکریہ علی بھائی آج میں مرکز لبیکیا حسین بلیک برن کی طرف سے تمام عالم اسلام کو اور خصوص ندائج ٹی وی کو اور ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور ان کے ٹیم کو جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے مولود کعبہ کی امام المتقین امیر المومنین مولا کعنات علیہ السلام کی ولادت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں خیر مبارک مولا علیہ السلام کی آپ اگر زندگی پر نظر ڈالیں تو ولادت کے بعد سے لے کر سائے کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے خود آپ کے الفاظ ہیں کہ میں ایسے رسول پاک کے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے پرورش جن کی رسول خدا نے کی ہو اور ہر غزوے میں اگر آپ دیکھ لیں جنگ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ ہنین تک غزوہ بدر غزوہ اہود غزوہ خندق ہنین تک ہر جگہ پر ہر جنگ کے فاتحہ مولا علیہ اور آپ کی بہادری دزار بلد مثل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اللہ کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کیا ذاتین تکام کبھی نہیں لیا یہ اہلِ بیت کا خاصہ راہ ہے کہ آپ نے ذاتین تکام کبھی کسی سے نہیں لیا لیکن اللہ کے دشمن کو کبھی موقع نہیں دیا اور اللہ ان کے دشمنوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرتا ہے سبحان بلد عزبان شاہ صاحب بڑا گہرا میسج ہے اور اشارہ سمجھدار کے لئے تو ماشاءاللہ شارعہ کافی ہوتا ہے بڑھیں گے قبلہ بزرگوار جراب مرازم حسین صاحب کی طرف قبلہ کیا فیلنگز ہیں آج کی شب میں احمد اللہ احمد شہدان رجیم میں جڑے سامینن یا ناظرینن انہوں دی قدمت ہے آج جو محلود قابط سلسل مبارک باد پیش کرنا اور حاضرین محفل اور حضرین ٹی وی دے جڑے کام کرنے اڑے مدین انہوں نے دی خدمت دی جو سلام دا دیا بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جبرید اللہ انما انما ولیکم اللہ ورسولہ واللزین آمنوا واللزین یقیمون صلاة وجوتون زکاة وحمرا کیوں میں اس آیت دے سلسل جو انما ولیکم اللہ ورسولہ رب العزبہ فرمینن کے پہلے ولی اور دوسرا جڑے ولی او میڑے رسولے تیسرے ولی جڑے او واللزین آمنوا ایک مومنین دی جماعت ہے او مومنین دی جماعت اے اس ولے دیا ہے تھے جس پہلے نہ آلک پوئی مخلوق ہے صرف ایک اسی ذات بنانے آلی تے صرف ایک اے ہستیاں بنانے آلی ہیں او سو بڑے رب العزب نے اے مطلب ہے وے کے ہستیاں اے وہ کھلے کی تھی اے ایمان آلے جڑے جماعت ہے اے جنابِ اہلی تو گینکے جنابِ ظہرات تو گینکے جنابِ مادی تاک اے سارے مومنن اور انہ دے ایمان اللہ ہوتے اور اللہ دے رسول تھے انہ تو پیانا کوئی اور مخلوق نہیں اے سارے تو پیانا اے اول المومنین انن انہ مومنین اے جڑے انسارے جنابِ اہلی سو گینکے مادی تاک جڑے مومنن انہ دے سارے اندیس جڑے سردارن و امیر المومنین او جنابِ اہلی مرسزان ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جنابِ آدم تو لے کے جنابِ عیسیٰ تک جتنے انبیان اے مومنن انہ دے امیر المومنین بھی اے جنابِ اہلی مرسزان اور اے امری مخلوق اگر خلقی مخلوق جڑی ہے انہ دے بھی امیر المومنین جنابِ اہلی علیہ السلام ایک دفعہ جنابِ امام جعفر صادق دیمیہ فر لگی تو ایک مومن آیت اس آگیا اسلام علیکم یا امیر المومنین تو جنابِ امام جعفر صادق اپنا ہاتھ نو روکے تو اس تی طرف وہاں غصے دی نظر نہ تکیا آنکھوں لگے کہ اے لقب جڑا صرف میرے جت سواہ اور کسی ہیں سواہن اللہ اے جنابِ امیر المومنین اگر آدمی ہیں اے گل پتہ لگ مجھے کہ امیر المومنین کونن تو پھر آزانج بھی امیر المومنین آکھنے دا لطفان سواہن اللہ میں جنابِ امیر المومنین اے ایک فرمان اے وہ سوڑے سامنے پیش کی تھی میں جاں تہاں جے آسان بھی آپ نے آپاں یہ سوچنا چاہیے تھا اور اس سے مطابق آپ نے آپاں مطلبے پہ کے بیکھنا چاہیے تھا آپ کے اسی بھو سمرے چاہاں یا نہیں جنابِ امیر المومنین کہ میں نے براہ ایلی دی محبت گناہ انج کھاوین آگے لکڑیاں کھاوین جس وڑے آگے لکڑیاں کھاوین تو کوئی وقت تمباد لکڑی دے وجود نہیں ہوں تو جس وڑے جنابِ ایلین مرتضی دی محبت ہوئے تو کوئی وقت تمباد اس بندے وچ گناہ دے بھی وجود نہیں ہوں جس وڑے اس بندے وچ گناہ موجوداں تو خود وہ سمجھ گئے نہیں کہ میں نے علینا محبت ثابت نہیں دوسرا محبت لازمہ اے وے کہ جس نہ محبت کر رہا اسے عطیعت کرے تیسرا محبت لازمہ اے وے کہ جس نہ محبت کر رہا اسے نقش قدم تے چلے چوتھا محبت لازمہ اے وے کہ اگر جس نہ محبت کر رہا وہ غم مچے تو اسے غم مچ شریک ہونا ہے اگر وہ خوشیے پیچے تو اسے خوشیے چلے گئے اگر ہنے بندیاں خود ہی سوچنا چاہیدہ کہ میں نے وے چھ گناہ ہیں میں عطیعت کر رہا یا پہروی کر رہا کہ اگر اے اے اسے یہ مطلب بے کہ گناہ عطیعت اور پہروی نہیں اے مطلب بے کہ اے اگر موجوداں اے مطلب بے کہ گناہ اسے موجوداں تو عطیعت بھی نہیں کر رہا مطلب بے پہروی نہیں کر رہا تو پھر آگا چل کے اس دا غم مرکوشیدہ کے مطلب ہے اس اس وقتی آخر میں اپیل کرنا اس گل ان بارے دے سوچنا چاہیدہ کہ اسی تانجے صحیح محبت محبت بڑھنے میں جیے جنابی علی المرزاد ہے ان الفاظنا میں اپنے کلامیں ختم کرنا پھر ایک دفعہ سوام مہنی طرف ہوں اور اسے سارے ان طرف سوام جنابی علی المرزاد دی مبارک بات ماشاءاللہ اور بلہ فاصلہ آگے بڑھیں گے معروف سیاسی و سواجی شخصیت جناب سید قیسر عبو خری صاحبی طرف کے مولا امیر المومین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ کلمات اشارت فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے عالم سلام کو امیر کائنات امام علیہ السلام کی برادت مبارک ہو اور خصوصی طور پر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہم حدیعہ تبریک پیش کرتے ہیں مراجعہ کران کی خدمت میں اور بلخصوص رہب معظم جناب سید علی خامنائی صاحب کی خدمت میں ہم حدیعہ تبریک پیش کرتے ہیں اس موقع پر اور حدیعہ تی وی کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ جو پروگرام پیش کرتے ہیں خاص طور پر آج کا جو جناب امیر کائنات کی برادت کے سلسلے میں جو پروگرام ہے اس کا بھی ہمیں موقع دیا اس پروگرام میں ہم حاضر ہوئے اور اپنا جو این ازانہ عقیدت پیش کیا تو میں صرف ایک فرمان امام حسن اسکری و اسلام کا آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ امیر کائنات امام عریب علیہ السلام کے حقیقی شیعہ وہ ہیں جو کول و فیل میں ان کی پیروی کرتے ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حقیقی شیعہ ہیں کہ جو ہماری جد کی کول و فیل جو ہے اس پہ عمر کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں بھی پروردگار یہ توفیق دے کہ ہم صحیح امیر کائنات کے جو شیعہ ہیں وہ بننے میں ہم کوشش کریں بنے تاکہ وہ ہم سے خوش ہوں تو آخر میں میں دوبارہ تمام عالم اسلام کو آج کے دن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں سبھان اللہ بہت امدہ جناب خیصد بخاری صاحب نظران عقیدت مولا عمر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے ہم آگے بڑھیں گے جناب سید یاسر نخفی صاحب کی طرف میں چاہوں گا کہ کچھ کلمات بارگاہ حفیر المومنین نے پیش فرمائے علیکم السلام ورحمت اللہ تمام عالم اسلام کو تمام مومنین مومنات کو اور تمام میرے شیعہ سنی بھائیوں کو مولا کا ظہور بہت بہت مبارک ہو اور میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس میں تمام مومنین جو اتفاق اور اتحاد سے رہیں اور آپ اس کی رنجشیں یا جو بھی مسئلہ مسائل ہیں یا جو بھی پرابلمز ہیں ان کو بھول کر اپنے بھائیوں کی جو بھی پرابلمز ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ مشکلات ہیں یا جو بھی ہیں اس میں ان کی help کریں اور ان سے نفرت اور بیزاری وغیرہ نہ کریں اور صحیح معنی میں مولا کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور آپ اس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں اور تاکہ ہم امام زمانہ اسلام اللہ کی ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے proper طریقے سے تیاری کر سکیں اور آپ اس کی رنجشوں کو ختم کریں بہت مہربانی سار سب کو again مبارک ہو سار تینکی زاکر اللہ بہت بہت خیر مبارک جناب اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد جناب یاسر نقوی صاحب کے عبادت بڑھیں گے جناب ناصر حسین تمام ناظرین اور آزرین کو اولادت مولا علی علیہ السلام مقبض مبارک ہو اللہ حسین اور بس علماء حضرات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سب تو میں تو چاہوں گا کہ ان سے سنا جائے تو لیکن مولا علی کا ایک فرمان ہے تو میں بسم اللہ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ دو عمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولہ نہیں جا سکتا اللہ اللہ دو عمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولہ نہیں جا سکتا ماف کرنا اور انصاف کرنا بس اسی کے ساتھ جو ہے بہت میری طرف سے سب کو بہت بہت آج کے دن کی بہت 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 خوب جناب ناصر حسین صاحب بہت خوب ماشاءاللہ اور ہم آگے بڑھیں گے جناب رجب علی آمان صاحب کے طرف کہ قبلہ آج کی شب بڑی بابرکت نرین شب ہے تو مغلاب المؤمنین صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد وحجل فرجہ سب سے پہلے تمام مؤمنین مؤمنات بالخصوص ہمارے جتنے بھی مراجع ان کو بہت بہت مبارک و بہت سعادت مولا علی علیہ السلام اور تمام مؤمنین جہاں جہاں بھی یہ ٹیلیویجن سے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی دینی دنیا بھی حاجات پوری کرے اور جو کسی مشکلات میں مولا پنتن پاک ان کی پریشانیاں دور کرے جو کسی بھی پریشانیوں میں ہیں بلخصوصا بہت پریشانیوں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس نیک سب کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پریشانی دور کی اور بلخصوصا ہمارے حجائے ٹیلیویجن کو بھی اللہ تعالیٰ دن جگنی جانے جو ترقی دے اور تمام ہم مؤمنین ممنات کو مل جل کے اس کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ چینل ہم سب کا ہے اس میں جو لیڈ کر رہے ہیں اس سین سے لیڈ کر رہے ہیں جیسے ڈاکٹر مولانا خنان مصنیدی صاحب ہیں جاویز صاحب ہیں اور بھی جو بیک آفیس کام کر رہے ہیں سب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سب کو صرف ٹھیک ہے ہمیں ملاد ملانا چاہیے سب اچھی بات ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ویسے ملاد ملانا چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں ہمیں اس قدم پر چلنا چاہیے جس طرح آپ نے ہمیں بتایا ہے اگر ہم ویسے دیکھیں اگر ہم ویسے فالو سٹیپ نہیں کر سکتے تو میں مادر چاہتا ہوں پھر فائدہ نہیں ہے شیعت کا شیعت وہ چیز ہے کہ ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہمارے رسول نے ہمیں کیا سکھایا صحان اللہ صحیح بات چاہتے ہیں ہم اس طرح کریں کہ جب اس طرح ہم کریں گے تو پوری شیعت بغائے بولنے سے آپ اپنا پیکٹیکل دکھائیں اپنا ایٹیٹو دکھائیں کیونکہ ہم کہاں رہ رہے ہیں انگلینڈ میں رہ رہے ہیں تو یا ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ چیز ہم ڈیلیور کریں جس سے وہ بولے یا یہ تو ڈیفرنٹ شیعہ ہے یہ تو ڈیفرنٹ مسلم ہے تو پھر اس کو بتائیں کہ یہ وہی چیز ہے جو ہم جنسہ نہیں سیکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی مرادیں پوری کریں اور تھر دوبارہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو بہت سعادت امام علی علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل جناب علی حیدر صاحب کے بات بڑھیں گے جناب علی حیدر صاحب کی طرف بولہ آمی المعمیم کی بارگاہ میں کچھ حضیح فرمائیں تمام عالم اسلام کو اس جنہیں عید مولود کعبہ بہت مبارک ہو اور اس موقع پہ میں جانبی امیر علیہ السلام کی ایک آیت میرے ذہن میں ہے بہت ست پورا قرآن بسم اللہ سے والناس تک ان کی شان میں نازل ہوا ہے لیکن میں ایک آیت میرے ذہن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَائِينَ اَحْسَئِنَا حفی امام مبین ہم نے ہر شہ کا احسا امام مبین میں رکھ دیا تو امام آگر یہ سا ہشار نے ادھر جوادی صاحب کی تفسیر کے میں مطالق کر رہا تھا تو اس میں 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 نے پڑھا کہ یہ اس سے مراد بارہ امام ہے یعنی کہ آیت کے نمبر بھی بارہ ہیں اور وہ وَكُلَّ شَائِينَ اَحْسَوِنَا حفی امام مبین امام کا لفظ ہی موجود ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علیہ السلام کے ذات جو خدا نے اپنی اپنی جو اپنا کہنا اپنی حجت کو ایسا ایسا بنایا کہ ہمیں ہمیں ان کے نقشہ قدم میں چلنا چاہیے آج کے دور میں یہ محبت کا پیغام میں دیتا ہوں اور ایک دوسرے بھائی جارہ کا پیغام دیتا ہوں اور اس موقع میں ایک شعر محسن نکوی کا یاد آیا ہے بسم اللہ بسم اللہ آج کعبے میں ہے آمد ناتک قرآن کی آج کعبے میں ہے آمد ناتک قرآن کی یعنی کرم اللہ مرتضی زیشان کی کل اٹھی ہے آج دیوار کھل اٹھی ہے آج دیوار حرم میں دفعہ تن کھل اٹھی ہے آج دیوار حرم میں دفعہ تن دیکھ کر آمد خدا تعالیٰ کی گھر مہمان کی اس کے ساتھ میں تمام عالمлом اسلام کو تمام بلکہ اٹھارہ ہزار جہان کے عالمین کو میں اپنے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ مولا پائنات ہے ممکن تو مولا فہازہ علی مولا کی مصداق ہیں تو اس لئے سے میں اپنے سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جناب علی حیدر صاحب جو کہ مولا امیر المومنین حضرت علی عبدالعی علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اپنی فیلنگز جو اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے اور ہم بڑھیں گے دوبارہ خوشت الاسلام قبلہ مولانا عزالفغر علی نچوی صاحب کی طرف کہ قبلہ یہ فرمائی ہے کہ جس قدر مولا امیر المومنین حضرت علی عبدالعی علیہ السلام کے جو فضائل کتب اسلامیہ میں بلا تفریق تمام مکاتب فکر کے پاس موجود ہیں ایک زخیرہ ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کی شان نے بیان فرمایا یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود کیوں مولا عبدالعی علیہ وآلہ وسلم سے اتنی دشمنی برتی کی ماشاءاللہ حضور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کی محفلہ اور ظہور مولود کعبہ ہے تو ان کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور تو اسی عنوان سے بات ہو رہی تھی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عجزتن ساو انجلدنا علی ابن عبی طالب رسول خدا کا فرمان کہ دنیا کے عورتیں بھاد ہو گئی ہیں کہ علی جیسا سبوت پیدا گیا تو علی کی ذات وہ ہے اب میں کیا کہوں اتنا وقت بھی نہیں ہے حاضرین ناظرین دیکھو مولا علی کا نام ورد زبا ہے ہر ایک آدمی یاد کرتا ہے اب ہم کیا کریں کسر بھے جگنی کیا کہتی ہے پیر میرے جگنی کہن دی ہے تو نام علی دا لیمی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہے عالمین ہے تمام عالمین کو ہدایت کر رہا ہے لیکن انہیں بے بس ہے کہ اس میں بت رکھے ہوئے ہیں ان کو ہدایت کیو نہیں کی جیسے نائر بہ رہی ہے رسول اللہ نارائے حید علی علی مولا علی مولا علی خیر البشر علی خیر البشر ومن عبا فقد کفر جس نے بھی انکار کیا اس نے کفر کیا تو علی کی ذات وہ ذات ہے اللہ اکبر کہ اگر اس کو قابل نہ مانے تو جو ہے اگر قابل نہ مانے تو اسے مولود نہیں ملتا اللہ اکبر اور رسول نہ مانے تو اسے داماد نہیں ملتا خانہ خدا نہ مانے تو ظاہرہ خانہ ذات نہیں ملتا اگر سنی نہ مانے تو ان کو چوتھا رہبر نہیں ملتا اگر شیعہ نہ مانے تو پہلا امام نہیں ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب قبلہ بہت خوب ماشاءاللہ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور چونکہ وقت دامن وقت میں مزید جو ہے وہ سمٹ رہا ہے وقت ماشاءاللہ کمی ہو رہی ہے کیونکہ ذکر ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یہ ہوتا ہی رہے اور مولا امیر المومنین کی یہ پر نور محفل چلتی رہے مگر تقاضی ہوتے ہیں اور اس میں رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے تو قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عزیل صاحب کی طرف بڑھیں گے قبلہ کیا تیفیت تھی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مولا امیر المومنین نے ان کے شہر کا دیدار کیا تاریخ کیا کہتی ہے بسی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ حضور معظم جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے آپ لے لیں کار اس پیل کالر کو بھی شامل کریں گے سلامت علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیکم سلام حضرت محمد درس کر رہا ہوں کون صاحب محمد 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 کہاں سے میرے بھائی آسلو سے آسلو سے آسلو سے فرمایا بسم اللہ خوشان بھائی حضرت آج موقع بھی تھا اور موقع کی مناسبت سے سبا 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 اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت ریالاسلام نے بہت کچھ دیا بہت کچھ اتنا کچھ دیا کہ جب منگتہ تشریف لیا تو آپ نے بیٹوں کو گربی رکھ دیا اور ان کو پکایا پھر انہیں بیٹینے سے آگے آل چلی اور آج دیکھ لیں مبارک بات امت کے رکھوالے سید امت کے رکھوالے سید جہاں تو پرابرہ ہوتی ہے جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھ لیں وہاں سید ضرور موجود ہوگا ماشاء اللہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے بہت شکریہ جزاکاللہ میرے بھائی بہت شکریہ آپ دیکھتے رہے ہیں ہماری ٹرانسیمیشن ماشاء اللہ مولا کا ذکر جو پڑھ رہا ہے آگے ماشاء اللہ جزاکاللہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن کے بعد تشریف لے گئے تو ماں نے شکایت یہ کی چونکہ حضور کی بھی ماں ہیں فاطمہ بنتیس سلام علیہ وآلہ وسلم حضور انہیں اپنی ماں کہہ کے پکارہ کرتے تھے حضور کی ماں چونکہ ایک دفعہ حضور کی ماں ہوتی ہیں ایک دفعہ ام المؤمنین ہوا کرتے ہیں حضور کی ماں یعنی فاطمہ بنتیس سلام علیہ وآلہ وسلم ماں کہہ کے پکارہ کرتے تھے ماں نے کہا کہ تین دن ہو گئے ہیں آنکھیں نہیں کھولی ہیں لیکن جون ہی حضور کو دیکھا آنکھیں کھول دیں سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرنے والے کا نام علی ابن عبیدالہ سب سے پہلے اس کے بعد کیا ہے یہی چیز ہوتی ہے ہم میں اور ان میں فرق ہے ہمارا علم اور ہے ان کا علم اور ہے ہمارا تقوی اور ہے ان کا تقوی اور ہے ہماری جو اپروچ ہے وہ اور ہے ان کی اور ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے چونکہ ولادت کے جو ایام ہیں اس میں ہمیں بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے چونکہ آج کل چونکہ مختلف جو ہے نا وہ چل گئے الفاظ چونکہ اس وجہ سے کہ بعض وقت دھوکہ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ بعض وقت آپ ظاہر ہو گئے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ اس وقت جو ہیں نا ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے اور جس پہ ہمیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں بڑے بڑے آج کل اشتہار نکلے ہوتے ہیں ظہور اس میں کیا پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ ملاد جہاں پہ یہ عظمت ہے اس کو چھپانے کے لیے بہت ساری چیزوں کا ایجاد انہوں نے کر دی ہے اس وجہ سے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ولادت ہوئی ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ان کے پدر بزرگوار ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی شان عظمت کو ہم دیکھتے ہیں پھر لیکن جب آپ ایک سلسلہ شروع کریں گے اور وہاں پہ ایک سلسلہ جس طرح آج کل بہت سارے اشتہاروں میں ہے ہمارے ہمیں باز اکا چل گئے ہیں چونکہ ہمیں رباز نہیں ان کو پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ان کو چھپانے کے لیے یہ ایک طریقہ کار کو اختیار کیا گیا ہے جہازہ ہمیں اس سے بہت زیادہ محتاج رہنے کی ضرورت ہے ایسے آگے یہ بات تو میں نے ارز کروں کہ ہم ولادت کی اوپر آج جشن کر رہے ہیں ولادت امیر البعومنین علی بن عویت اس وجہ سے کہ بہت ساری مثلا حق کے سیدہ کو اگر اس سلسلے میں ولادت نہ ہو تو حق کے سیدہ کے سلسلے میں ہیں حضرت محسن کی جو شہادت ہوتی ہے اس سلسلے میں بہت سارے حقائق کو چھپانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت سارے جو ٹیکس ہیں بہت سارے ویٹس اپ کے اوپر بہت سارے فیس بیک کیوں پر وہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر نام شیعوں کا حالانکہ کام دوسرے کر رہے ہوتے ہیں ایجنسز کر رہی ہوتی ہیں اور وہ اس طرح سے وہ اپنا کام لیتے ہیں تو یہ ہمیں پڑے غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ چونکہ حق کے سیدہ صحابت ہی نہیں ہوتا جب اس طرح ہیں تو ہمیں پھر مسائب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے حضرت محسن کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور محسن کی شہادت کی کیا بات ہو رہی ہے یہ سارے ہمیں اس بات کی طرف جائیں وہ توجہ کی ضرورت ہے اور ہمیں اس بات کو دیکھنی اب جب آئے سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی سب سے پہلے چہرے ایک ہے یعنی اِنَّا عَلَيْنَا عَلَىٰ الْحُدَىٰ کہ ہم حادی بناتے ہیں جب زیارت کی تو اس کے بعد ایک جملہ کہا یا رسول اللہ بتائیے کہ میں تورات کو سناوں یا زبور کو سناوں انجیل کو سناوں یا قرآن کو سناوں اب یہاں کے اوپر اس وجہ سے سورہ مومنین کی تلاوات اس میں البتہ فرق ضرور ہے کہ بعض جو ہے مفسرین نے کہا گیارہ آیتیں پڑی بعض نے کہا تیرہ آیتیں پڑی لیکن اتنا میں یہ کہوں گا کہ پورا منشور ہدایت امیر المومنین نے دے دیا سارے کے سارا اس کا معاف فرمایا یہ سورہ مومنین کی تلاوات تلاوات چکی ہے آج کے دن مومن کامیاب ہو گئے اس میں جیسے کہ امیر المومنین تشریف لائے جن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خضور خشور کرتے ہیں یہ شان بتا دی ان کی امانت داری بتا دی ان کی افت اور پاک دانی کو بتا دیا کہ ہمارے شیعہ ان کے لئے منشور زندگی اس طرح ہے پورا منشور دے دیا اب یہاں کے اوپر ہم بعض کو خطابت بھی تو کر جاتے ہیں اس میں یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو سنایا کہ جو آخری منزل کا ہے تین اس سے پہلے بھی کتابیں ہیں یہ تو چوتھے نمبر پر ہے تین اس سے پہلے ہیں بات چوتھے نمبر یہ پہلے نمبر کی نہیں ہے بات یہ ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو چوتھے نمبر پر ہے قرآن اور تین اسے پہلے گزر چکے ہیں یہاں تین اور چار کی بات نہیں ہو رہے ہیں پہلے اور آخر کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن جو علم اس چوتھے کے پاس ہے ان تینوں کے پاس نہیں یہ اس منزل کی طرف یہ بتا دیا ہے دیکھو جو امیر البعمنین ہیں یہ اللہ کے علم کا خزانہ لے کر رہا ہے یہاں پہ ہمارے جوانوں کو بعض اوقات یہ بھی کنفیوز کیا جاتا ہے یہ بھی چونکہ بات تمام ہونے والی ہے ٹائم ختم ہونے والا ہے اس بات کے لیے آپ کہیں گے کہ سورہ مومنون کی تلاوت کی ہے امیر البعمنین ہے قرآن تو دس سال کے بعد نازل ہوا ہے دس سال کے بعد اترا ہے تو امیر المومنین نے سورہ مومنون کی تلاوت پہلے کیسے کر دیا ہے قرآن کا تو ابھی تک نزول نہیں ہوا ہے اس وجہ سے کہ انہیں قرآن فہمی نہیں ہے قرآن میں دو طرح کا نزول ہے ایک قرآن کا جو ہے نا نزول دفعی کہتے ہیں یک بارگی ایک قرآن کا نزول ہے تدریجی جو آہستہ اہستہ ہم لوگوں کے لیے ہے معصوم کے پاس پہلے سے علم قرآن تھا علم قرآن کی وجہ سے اسی وجہ انہا انزلناہو فی لائلت القدر ہم نے پورے قرآن کو کیا ہے شب قدر نازل کیا ہے شب قدر حضور کے لیے ہے ہم لوگوں کے لیے آہستہ آہستہ حالات کے مطابق ان واقعات کے مطابق کبھی سفر میں کبھی حضر میں کبھی دن میں کبھی رات میں اسی وجہ سے مولا کائنات فرماتے ہیں سلونی ان کتاب اللہ مجھ سے پوچھو اس کتاب خدا کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ دن کے ٹائم آیت نازل ہوئی رات کے ٹائم ہوئی ہے سفر میں ہوئی ہے حضر میں ہوئی ہے ناسخ ہے یا منسوغ ہے موکم ہے یا متشابہ ہے مجمل ہے یا مبین ہے میں اس قرآن کے ہر علم کو جانتا ہوں ہر علم کا مالک اللہ کی طرف سے امیر البؤمنین ہے اسی وجہ سے سننے شیعہ اس بات سے سارے گوائیں کہ ہر علم کی بنیاد علی ابن ابی طالب نے رکھی ہے خواہ وہ صرف ہے خواہ وہ ناب ہے خواہ وہ تفسیر ہے خواہ وہ علم بلاغت ہے خواہ وہ علم بدی ہے جتنے عنوم ہیں اس وجہ سے کہ انا مدینہ العلم وعلی انوابہا کہ میں علم کا دار ہوں علی اس کا گھر ہے من اراد العلم فلیات الالبات جسے علم کی تلاش ہے وہ دروازے کے پاس آئے دیواروں سے سر نہ ٹکرائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عبدہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے دل تو نہیں چاہتا قبلہ کے اس پرنور محفل کو جو ہے مختتاب کی طرف لے کے جائیں مگر ہمارے دامان وقت میں مزید جائش نہیں مگر ہم پروگرام کو اختتاب کریں گے جو ہے وہ کے کٹیں گے اور اس سے جو ہے اس محفل کے اختتاب کریں گے مگر قبل اس کے کہ ہم محفل کا اختتاب کریں ہم فردن فردن جو ہے وہ اپنے تمام مہمانان گرامی کے جب وہ بڑے شکر گزار ہیں مشکور ہیں مبدود ہیں یہ تین ہیں اس کا جو ہے قرآن بھی کر دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے کالرز ہیں ان کا جو ہے وہ ان کو ایک مولا بن مومدین کی شب ویلہذر کی شب میں فضائل کی کتاب کو بھی جب وہ گفت کیا جائے تو قبلہ یہ قرآن نکالیے بسم اللہ یہ ایک نام ایک نام ایک نام قبل اس کے کہ میں اس کو اٹھا ہوں حدیع پیش کرتا ہوں صاحب یہ روز روز کا جھکڑا چکا ہی ہے کیا صاحب یہ روز روز کا صاحب یہ روز روز کا جھکڑا چکا ہی ہے ہم مرتبہ علی کوئی حیط اللہ سبہت اللہ یہ دہن وہ دہن ہے کہ جس میں دی زبان رسول نے یہ کان وہ کان ہے کہ جس میں دی عزان رسول نے بسم اللہ بسم اللہ ایک مجلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے انتقام شہ برار بھی باقی ہے مرحب اثر کو معلوم نہیں شاید مرحب اثر کو معلوم نہیں شاید آخری حیدر کررار بھی باقی ہے مرحب اثر کو معلوم نہیں شاید یہ کتاب جہنا ان کو پوسٹ کر دیں گے صحیح یہی کے ساتھ ہی جو ہے وہ پروگرام اپنے اختلاف یہ جو کیک ہے ان کے بارے میں بتا دیں دوبارہ جی جی دوبارہ ہم بتا دیں کہ جب سے ہدایت ٹی وی امارز وجود میں آیا اور ہدایت کے سکرین سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا اور جاریگو ساری اپنے ماشاءاللہ اپنے ایک مستحقہ مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے یہ کیک جو ہے وہ میسیس راجہ خالد کی طرف سے حدیعہ کی جاتا ہے تو ان کی فیملی کے لیے ان کی گربالوں کے لیے تمام آمدوں معاملات مسلمات اپنی دعاوں جو ہے وہ ضرور ان کو یاد رکھے اور ہم بہت ہی شکر گزار ہیں جناب حجد الاسلام المسلمین قبلہ مولانا ذلفقر النشوی صاحب کا ڈاکٹر قبلہ غلام حسین عدیلی صاحب آپ کا جناب ساری سید رزوان علی شاہ صاحب آپ کا قبلہ مزرگوار جناب ملازم حسین صاحب آپ کا جناب قیسر مخاری صاحب آپ کا جناب ناصر یاسر شاہ نقوی صاحب آپ کا جناب ناصر حسین صاحب آپ کا جناب رجب علی آوان صاحب آپ کے شکر گزار ہیں اور جناب علی حیدر صاحب تو جناب اس کے ساتھی ہمیں اجازت دیجئے اور ہم اس محفل کے اختتام جو ہے وہ کیک کو جو ہے وہ کارڈ کے اور محفل کے اختتام کریں گے السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وآلی محمد 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم